السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم الالفاظ الكتابیہ مترادفات کیسے استعمال کریں ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے کیسے ادا کریں مضمت حقیر جاننا طبیعت کا عبا کرنا اس کے کلمات کہا جاتا لا مضمت علیکہ فی ذالک کہ آپ کے اوپر اس سلسلے میں کوئی مضمت نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے لا عارہ بھی کہتے لا عارہ علیکہ ولا مذلتہ وہ کوئی ذلت نہیں ہے غزازتہ بھی کہتے ہیں مذلتہ کا تو استعمال زیادہ نہیں ہوتا ہے لا غزازتہ علیکہ تم پر کوئی احانت نہیں ہے لا صغارہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لا مہانتہ کوئی توہین نہیں ہے بامنی فلانن کہا جاتا ہے نہیں انہوں نے میری توہین کی یا مجھے چھوٹا کیا ضامنی انہوں نے مجھے مجھے دلیل کیا اور یسومونکم سوء العذاب اسی سے آتا ہے سامنی فلانن خسفن یا الخسفہ خطتہ لگانا ضروری نہیں ہے یعنی ذلت کی پالیسی مجھے چکھائی یا ذلت کا موقف مجھے چکھائی سامن چکھانا کے معنی میں کر دیتے ہیں یسومونکم سوء العذاب تو انہو انہا العدو انہا الغرب یسوم المسلمین فی هادیہ الایام الخسفہ والذلہ خسمن ذلت دو مفہول کے ساتھ آتا ہے انہا حضر رجل یسوم فلانن الخسفہ فلاکو ذلت دیتا ہے یعنی ذلت کا معاملہ کرتا ہے یعنی ان کو ذلیل کرتا ہے تو ضامہو بھی اسی معنی ذلیل کرنا انہا الغرب ضام یضیم یضیم المسلمین قد ضام الغرب المسلمین کثیرا وسامہم الخسفہ والذلہ واضطہادہم اضطہادہم معنی ظلم کرنا واستذلہم یہ سب استعمال کر سکتے ہیں ان کو ذلیل کیا مفہول کیا بنے گا مضطہد جس کو ذلیل کیا جائے گا جس پر ظلم کیا جائے گا مضطہد ہوگا مستذل ہوگا اور اہانہ سے مہانن ہوگا یہ تو ہو گیا ظلم کرنا رسوہ کرنا اس کے برعکس حمیت سے آئے گا حمیتو یہ غالباً حمیتو نہیں بلکہ حمیتو ہونا چاہیے دیکھ لیتے ہیں حمیتو 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 حمیت حمیہ ضرر والی چیز سے بچنا پریز کرنا وہ تو الگ بات ہوئی حمیہ یہ ہے حمیہ حمیتو احما حمیہ انہار اس کی گرمی سخت ہوگئی حمیت انہار گرم زیادہ ہوگیا تو حمیہ اشتدل امرو حمیہ الوطیس مارکہ سخت ہو حمیہ یہ غیرت مند ہونا اسی سے حمیہ باب سمیعہ سے ہے یہ حمیہ غوظی با کے معنی میں حمیتو حمیہ یہ دیکھئے حمیہ یہ حمیہ بہرحال یہی بتانا تھا کہ یہ اس سے ہے باب سمیعہ سے حمیاتو دوسرے کو بچانا ان اللہ یحمی عبادہ المصائد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبت اسے بچ حمیہ منہ غیرت من ہونا انیفہ بھی کہتے ہیں انیفہ کہ انیفہ فلان قدار ہو گیا لا ينبغی لفلان ان یحم انفن وہ اپنی غیرت نہ کرے اس بات سے فلان آدمی کو مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کام کو کرنے سے خودداری بڑھتے یا اس کو خودداری کے خلاف سمجھے یعبا بھی کہتے ہیں ان فلان یعبا المہانت فلان آدمی توہین والی چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے انہو یعبا المہانت انہو یعنفو من الظل چھوٹی چیزوں سے وہ حمیت کرتے ہیں مطلب اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ اوپر ذلت کے معنی کی زد ہے یہ ذلت کو قبول کر لینا انہو یقبل ضائم وہ ذلت کو گوارہ کر لیتے ہیں انہو یعبا ضائم ذلت کو گوارہ نہیں کرتے ہیں وہ تو یہ خوددار ہونے کے معنی وہ زلیل ہونے کے معنی اس صفت کا سیغہ بنے گا غیور نفس ابیت خوددار دل کو کہیں گے اور انف حمی ناک اونچی ناک جو حمیت میں آ جائے اونچی ناک نفس ابیت خوددار دل ذلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا اذل من النقد نقد کے معنی کیا ہے نیچے دیئے ہے النقد جنسم من الغنم تو یعنی چھوٹی ٹانگو والی بکری اور بہت ہی یعنی بد صورت اور چھوٹی ٹانگو والی بکری کو نقد کہتے ہیں ہوا اذل من النقد یہ عرب لوگ استعمال کرتے ہیں آج کل تو نہیں دیکھی یہ تو خیر استعمال ہوتا ہے یعنی اصبر على الہوان ذلت پر صبر کرنے والا ہے وہ میخ سے زیادہ میخ پر ہتوڑا پڑتا ہے پھر بھی وہ گوارہ کرتی ہے اور نیچے ہوتی رہتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ ذلت کو قبول کرنے والا اصبر اس میں تفضیل جوتے سے بھی زیادہ ذلیل امہن من المہان انہو یقر بالظل والضیم اور ما رأیتو احدا اقرر بالظل من فلان میں نے کسی کو ظلم کا اور زیادتی اور رسوائی کا اقرار کرنے والا فلان سے زیادہ نہیں دیکھ یعنی وہ ظلم کو سب سے زیادہ برداشت کر لے تازل اللہ کو ما رأیتو ازل نفسا من فلان فلان سے زیادہ نفس کے ادبار سے ظلیل کسی کو نہیں دیکھا اور ما رأیتو اغیر منه یا آنف منه یا اشد منه اباء لضائم میں نے فلان سے زیادہ ذلت کو ناغوار کرنے والا ذلت کے موقف سے حمیت کرنے والا فلان سے زیادہ نہیں دیکھا آنف ما رأیتو آنف من فلان یا ما رأیتو اشد اباء من فلان یا ما رأیتو اغیر من فلان اغمز على الظل چشم پوشی کی ذلت پر اغض چشم پوشی کی اور اس کے برعکس ما رأیتو احماء انف میں نے ناک ادبار سے فلان سے زیادہ ناک والا کسی کو نہیں دیکھ ما رأیتو آنف من ہو تو ابھی جو بتایا تھا ہوئی دونوں بزد دیہا تتبین الاشیاء آخر دعوانان الحمد للہ رب العالم موسیقی